شپوریز دلے کے پہری میں دیش آم دردناک سڑا خادثی میں بائک سوار پتی پتنی کی موت ہو گئی حادثہ شپوری شپور ہائیوے پرپے پر گھار تراہے کے پاس ہوا جہاں پر ایک دیز رفتارہ گیاد باہن نے بائک کو زوردار ٹکر مار دی اس سے بائک سوار پتی پتنی گم بھی رپ سے کھال ہو گئے گھتنا کے بعد پہری پولس موقع پر پہنچی گھالوں کو پہری اسپتال پہنچایا جہاں لاج کے دوران پتی پتنی کی موت ہو گئی پولس نے گروبائی کی صبح پوست ماتھن کے بعد شب پریجنوں کو سوپ دیاں ہیں مہین مرگ قائم کر پولس ماملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے جہنکاری کے انصار پپر گھار نیواسی ہجاری پتر رامچران جاتف عمر 28 سال اپنی پتنی ورشہ جاتف عمر 25 سال کے ساتھ بائک سے پتنی کو مائے کے سرسوت گام لے جا رہا تھا تب ہیشپوری شوپور ہائیوے پر پیپر گھار تراہے کے پاس سے سامنے سے تیز رفتار سے آ رہے اگیاد وہاں نے ان کی بائی کو ٹکر مار دی درگھٹا میں دونوں پتی پتنی گم بھی روپ سے گھار ہو گئے موقع پر پہنچی پولس نے گھار پتی پتنی کو علاج کے لیے پہری اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں علاج کے دوران ہی دونوں پتی پتنی کی موت ہو گئی کیا نام بھئی ہے آی آری جہاں تنسا تو ابھی جو کھتم ہوئے ہیں وہ آپ کے کون ہے بھائیہ چھوٹے بھائیہ ہے تو کیا کچھ گھڑ نکرم ہوگا ہے سسرات جا رہا ہو دھو بھو بھو گھلے گا ہے مطلب سرسوٹ پپرگاہ سے رشتہوں کوئی ٹککر دیا بھائی کون سی جگہ یہ ٹککر ہوئی ہے مچا کے جہاں مچا کے بھرابر ہی پسٹے گیا پولیا کے پاس میں پپرگاہ روڑ پہ پپرگاہ روڑ پہ تو دونوں کیا مرتق ہیں کہتا ہو ہوئی صاحب کچھ معاملہ ہے کچھ گھڑ نکرم ساکتا ہے کل سام کو ساوہ نو بجے کے قریب سنچنا ملی تھی کہ پپرگاہ روڑ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سنچنا بھرستتگار یوں کو گھڑ کرائے جوپ ساکت کرانے کے بعد ریٹھنا ستر پہ پہنچے تو کوئی اگیاتوان تکر مارکے چلا جا تھا وہ گھڑنا ستر پر پڑے ہوگی تھی گئے ان کو اور ان کے پرجنوں کو سوچنا دی ان کے پتا جی آگئے تھے پتی پتنی دونوں تھے ان کے پرجنوں نے بتایا کہ یہ قریب ساٹھ ساڑے ساٹھ بجے اپنے گھر سے مکنی سسرال سرسوس جانے کے لیے نکلاتا ہے جیسی ان کو پرنس کے بعد ڈکٹر کو دکھایا دکٹر نے امرت محسط کر دیا امرت محسط کرنے کے بعد ان کو دیکھ بڑی رکھوائی دی گیا اپراد کمان کے ہلاف افراد کمان کے دو سو تیس مطل舞 ڈارات ٹھینجا ان کو درشند